خیبر ایجنسی کا سابق ہیلت آفیسر ڈاکٹر شکیل آفریدی ملک دین خیل میں 1962 کو پیدا ہوا خیبر میڈیکل کالج پشاور سے 1991 میں ایم بی بی ایس کی ڈگری حاصل کی اس کی اہلیہ دردہ آدم خیل میں کالج کے پرنسپل رہی جو امریکی شہری بھی ہے ڈاکٹر شکیل فروری 2010 کو خیبر ایجنسی کا ہیلت آفیسر تائینات ہوا جس کے بعد پشاور کے پوش علاقے حیات آباد کے اخدیمتی بنگلے میں رہائش اختیار کر لی مبینہ طور پر سی آئی اے کا رابطہ اسامہ کی کوڈیر سے ہونے کے بعد ڈاکٹر شکیل نے سی آئی اے کے ایمہ پر اسامہ کے ڈی ای نمونے حاصل کرنے کے لیے ایک لیڈی ہیلتھ ورکر کی معاملت سے اپٹ آباد میں 17 مارچ یکم اور 20 اپریل 2011 کو انسالات پولیو اور ہیپٹائٹس کی مبینہ جالب مہم چلائی دو مائی کو امریکہ نے اسامہ بن لادن کے خلاف آپریشن کیا 22 مائی 2011 کو پشاور سے ڈاکٹر شکیل کو گرفتار کر لیا گیا جالی انزداد پولیو اور ہیپٹائٹس مہم کیلئے ڈاکٹر شکیل آفریجی نے جمرود ہسپٹل سے پولیو کے چھے کٹس غیر خانونی طریقے سے حاصل کیے ڈاکٹر شکیل کو ملازمت کے دوران کئی دفعہ بدنوانیوں کے الزامات پر موت تلکیا گیا لیکن اثر اور اسوخ ہونے کے باعث وہ بحال ہوتا رہا ایپٹ آباد میں حفاظی ٹیگوں کی جالی مہم پر دوران بھی ڈاکٹر شکیل خیبر جنسی کے محکمہ صحت میں او ایس ڈی کے طور پر کام کر رہا تھا ڈاکٹر شکیل کو امریکہ نے اپنے قومی عزاز کے لیے بھی نامزد کیا